بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں آپ کے خدمت میں حاضر محمد امجد ظہور کا سوری آپ دیکھ رہے ہیں پیغام حق ہفتہ بار پروگرام جس میں آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے رجب المرجب کی فضیلت اس کی عظمت ناظرین رجب المرجب کا جو مہینہ ہے بڑی اہمیت کا حامل ہے اس مہینے کو قرآن پاک نے حرمت کے مہینوں میں شمار کیا حرمت کا معنی عزت والا مہینہ عظمت والا مہینہ قدر والا مہینہ ماہ رجب المرجب توبہ اور استغفار کا مہینہ ہے اللہ رب العزت کے بارگاہ میں توبہ کرنے کا مہینہ اور قصرت کے ساتھ استغفار کرنے کا مہینہ کہ مفہومِ حدیث ہے کہ جو بندہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کرے گا تو اللہ رب العزت اس کی توبہ کو قبول کرے گا تاجدارِ رسالت مہاب حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا رجب الشہر اللہ وشابان شہری ورمضان شہر امتی رجب اللہ کا مہینہ ہے شابان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینہ کی آمت پہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا عرض کیا کرتے تھے مانگا کرتے تھے یہ دعا مانگتے تھے اللہم مبارک لانا فی رجب وشابان وبلغنا رمضان اے اللہ ہمارے لئے رجب اور شابان کے مہینے میں برکتیں نازل فرما اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا یعنی رمضان المبارک کا مہینہ ہماری قسمت میں لکھ دے ہمارے نصیب میں لکھ دے اور ہمارے مقدر میں لکھ دے اس کی برکتیں تا کہ ہم اس کی برکتیں لوٹ سکیں ناظرین حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جو بندہ رجب المرجب کے مہینے میں تین دن کے روزے رکھتا ہے اور تین رات قیام کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو تین روزوں کے بدلے میں اور تین رات قیام کرنے کے عفض میں تیس ہزار سال روزے رکھنے اور رات کو عبادت کرنے کا ثواب دیتا ہے ناظرین بزرگان دین کے مختلف اقوال تھے انہوں نے رجب شابان اور رمضان کے مہینے کو مشابت دی ہے کہ رمضان شریف کا مہینہ کس لیاز سے عظمت والا شابان کا کس لیاز سے عظمت والا رجب کا مہینہ کس لیاز سے عظمت والا ہے رجب گناہ اور استغفار کے لیے شابان عیب چھپانے کے لیے ہے اور رجب مغفرت الہی کے لیے مقصوص ہے شابان شفاعت کے لیے اور رمضان نیکیوں میں ترقی کے لیے مقصوص ہے حضر مبدالقاتے جلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سال جو ہے یہ شجر کی مثل ہے ایک درخت کی مثل ہے تو پورے سال میں جو رجب ہے اس کے پتے نکلنے کا موسم ہے شابان پھل نکلنے کا موسم ہے اور رمضان شریف پھل توڑنے کا موسم ہے تو ایک اور بزرگ کو فرماتے ہیں کہ رجب کا مہینہ زمین میں بیج بونے کا مہینہ ہے اور شابان کا مہینہ فصل پکنے کا مہینہ ہے اور رمضان کا مہینہ فصل کاٹنے کا مہینہ ہے تو ناظرین آپ نے مقتصر مگر جامع ماہ رجب المرجب کی شان سنی اس کا مقام سونا اس کی عظمت سنی ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کریں بخشش کی دعائیں مانگیں اپنے لئے بھی اور جو مرہومین دنیا سے چلے گئے ان کے لئے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جب ایک نوجوان توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت مشرق سے مغرب کے درمیان جتنے بھی قبرستان ہوتے ہیں ان میں سے چالیس دنوں کے لئے عذاب کو قبرستان میں قبروں میں سے عذاب کو اٹھا لیتا ہے تو ایک نوجوان کی توبہ پہ اللہ رب العزت اتنا خوش ہوتا ہے تو جو بزرگانے جو بزرگ ہیں جو عمر گزار چکے ہیں ان کو بچائیے اگر وہ غفلت میں ہیں تو وہ توبہ اور استغفار کریں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں مانگیں عبادت کریں نماز پڑھیں روزے رکھیں اور جو نوجوان ہیں وہ بھی توبہ کرنے کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ ذکر اذکار کریں نمازیں پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی ترغیب دین دیں قرآن پاک کی تعلیم دل مائیں تاکہ وہ بچپن میں ہی توبہ کرنے کے استغفار کرنے کے عادی بن جائیں اور ان کے جوانی بھی سونی کی طرح گزرے اور بڑاپا بھی ان کا سوننے کی طرح گزرے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ مقبول بندے بن جائیں اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائیں وَمَا عَلَيَّا اِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اللہ رب عزت کی بارگاہ میں